ان کا شہباز شریف صاحب دل موم نہیں کر سکے صدر بننے کے بعد سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی وہی سوٹ کر رہا ہو جو چودری نصار کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستر مسلم لیگ کے صدر ہیں تو یاریاں جو ہیں وہ ٹرانسلٹ کرتی ہیں اس سے اس سے بالا ہے دوسرے بات یہ ہے کہ ایک طرف ان کے بھائی صاحب ہیں جن کو ڈفائی کر رہے ہیں اور اوپنلی ڈفائی کر رہے ہیں آپ اور آہستہ آہستہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے وہ ایک بہت پرو اسٹیبلشمنٹ لائن لے رہے ہیں میاں نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ لائن ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے ہیں اندر انہوں میں وہ بہت جنڈی شریف کے ہمی ہیں اور میاں نواز شریف اس کے مخالف ہیں شہباز شریف صاحب کی بھی نے بھی آج تک ان دونوں انسلٹویشنز کو اٹیک نہیں کیا لیکن وہ مسجد ان خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس لائی میں میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کی جو نہ وہ میاں نواز شریف کو رام کر سکیں اور نہ اپنے دوست کو نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ چودین انسار صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے کہا کہ پی اے ملن کا بیانیاں کیا ہے پھر انہوں نے واسد اور پر کہا کہ میں یہ چمجتا ہوں نہیں لیکن اس کا جواب ٹھیک دیا اور انہیں بھئی آپ پی اے ملن ہیں ایک زبانے میں پی اے ملن جب میاں نواز شریف بھار تھے تو کہتے تھے انہوں نے زونٹ فر نواز فر نسار نسار صاحب جو ہیں اپنے جو ان کا بہت بڑی نرگل ست ہے اس کی سیڈی سے نیچے اتر کے دیکھیں تو بھئی پی اے ملن کا بیانیاں تو آپ خود ہیں جو ایک ارجنل پی اے ملن کا بیانیاں تھا اب وہ بڑا انقلابی بن گیا جس جو میرا خال ہے کہ نسار صاحب کی جو جتنی سیاسی سوچ تھی میاں نواز شریف صاحب اسے بہت آگے نکل چکے لیکن نظام میں میرا سوال کچھ اور تھا بریک پر جانے سے پہلے آخری سوال اور وہ یہ تھا کہ چودرین نسار صاحب نے یہ کہا کہ بھئی عدلیہ اور اداروں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ پی اے ملن کے لیڈرز کی طرف سے دی جاری ہیں میرا ماننا یہ کہ وہ نہیں ہونی چاہیے یہی نکتہ نظر تو شہباز شریف صاحب کا بھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کیا الگ کہہ رہے ہیں چودرین نسار چودرین نسار اور شہباز صاحب تو ایک ہی بات کر رہے ہیں الگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم لی کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب وہ مسلم لی کے فیصلوں میں شامل ہیں وہ وہ بات جو نسار کھل کے کہہ رہے ہیں وہ پرائیوٹی کہتے ہیں مجھے علم ہے کہ وہ اپنے بھائی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان لیکن حمزہ شہباز آن دے ریکارڈ بھی یہ بات کہا چکے ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف تو ایک نہیں اب اس نیریٹیف کو نیچے نہ لے کے آیا تو جہاں تک نسار ری خان کا تعلق ہے وہ وہ کچھ طرح طرح لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے نرازگی وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ان کو جب وزیراعظم بنانا ہی تھا تو آخر نسار صاحب میں کیا برائی تھی ان کو بنا دیتے تو سب معاملہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے نا ریلیشنشپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ممکن نہیں تھا نواز شریف کے لیے کہ وہ چود انسار کو وزیراعظم بنا دے اچھا ایک بریک لے لیتے